آٹھ کی جانب سے گورنمنٹ کالیج آف ایڈیوکیشن کے اس طرح سے پانچ روزہ ورکشاپ کا احتمام کیا گیا ورکشاپ میں ویجورٹ ٹیچنگ کے حوالے سے نوجوانوں کو تربیت فراہم کی گئی منتظمین کہتے ہیں کہ اس طرح کے ٹیچنگ سے اسات عذاب بھی مستفید ہو رہے ہیں جو اس تقنیق کے ساتھ بچوں کے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس تقنیق کو کلاس رومز میں اپنا کر بچوں کے ہنر کو بھی نکھارا جا سکتا ہے سنگر میں اپنی نویت کا اس طرح کا پہلا پروگرام یا ورکشاپ ہے جہاں ویجورٹ ٹیچنگ پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہو منتظمین کے ساتھ ساتھ اس ورکشاپ میں حصہ لینے والے اسات عذاب یا نوجوان جن سے بات کی گلستان نیوز نمائندہ سید ارفان فاضل نے آپ ان سے خصوصی بات چیت دیکھئے پروگرام اب تک میں مرسات اتنائی وادی کشمیر میں آئے روز ایگزیبیشنز اور خاص طور پر آرٹ کو پرموٹ کرنی کی کافی زیادہ کوشش کی جاری ہے اور اس بیچہ ہم اس وقت موجود ہیں جہاں بی ایڈ کالیج میں ہمارا ساتھ ارشد سوالیہ ہے رناؤنڈ آرٹسٹ سر جاننا چاہیں گے فائیو ڈے ورکشاپ کیا سپیشل پروگرام ہے کیا کچھ ورکشاپ اس وقت ان فیکٹ گورنمنٹ کالیج آف ایڈوکیشن نے آج یہ انشیٹو لے لیا ہمارا جو دیپارٹمنٹ ہے دیپارٹمنٹ آف آرٹ تو یہ جو لیب یہاں پر جو ہم اس وقت ہیں یہ فائیو ڈاٹس لیب ہے گورنمنٹ کالیج آف ایڈوکیشن کی ہمارے یہاں پر ان سرویس ٹیچرز ہیں اور پر سرویس ٹیڈنٹس ہیں کچھ لوگ ٹیچرز ہیں آلرڈی وہ دیار ڈیپیوٹی تو دیس کالیج فار ٹیچرز ٹریننگ اور کچھ لوگ سٹوڈنٹ ہیں آفٹر گریجویشن تو ان کو بیئیڈ کرنا ہے یہ ان کا پروگرام ہے تو آج ہم شروع کر رہے ہیں ایک ورکشاپ ویجول ٹیچنگ ایڈز کا یعنی ویجولی ہم کیسے اپنے سٹوڈنٹ کو موڈل دکھا کے ویجولی کیسے سکھائیں گے ہم اس کو وہ کیسے لرن کرے گا تو وہ موڈلز آج یہاں پر یہ سٹوڈنٹس جو ہے یہ ورکشاپ میں یہ بنائیں گے فائیو ڈیز کے لیے جاننا چاہوں گا کہ ٹیچرز آئیبان کہاں کہاں سے اپروچ کر چکے ہیں اور ابھی در پر فائیو ڈیز کی بات کر رہے ہیں تو کیا کچھ سپیشل ٹیئنمنٹس رہیں گی پروگرام کے حوالے سے کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنے بچوں کو ٹرین کر سیں یہ جو ٹیچرز ہیں ان کا یہ فرسٹ سمسٹر ہے یعنی یہ بالکل فریشر ہے تو کالیج نے یہ سوچا کہ ان کو ایک گولڈن آپوریچنٹی پروائیڈ کریں تاکہ یہ سیکھ لیں کیونکہ پریکٹس آف ٹیچنگ میں جب ہم پیورٹی کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ ایک موڈل کا ساتھ ہونا اپنے ساتھ ہونا جسے ہم ویجوالی ٹیچ کریں گے تو وہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک سینسری ڈیوائس ہے یہ ایک سپلیمنٹ ہے ٹیچر کے لیے آپ سمجھ دیجئے کہ دیزار ٹولز فار ٹیچر تو انہی ایکیوپینڈ سے انہی ٹولز سے یہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں دیکھئے فار ایکزمپل یہاں پر ڈائجسٹوی سسٹم بنائیں گے یہاں پر سولر سسٹم بنائیں گے یہاں یورینئری سسٹم بنائیں گے یہاں ہیومن سکل بنائے جائے گا یہاں پر لائف سائیکل بنائیں گے یہاں پر والکینک ایرپشن بنائیں گے جو جیوگرافی کا جو سبجیکٹ ہے ٹیچر ہے اس کو کام آئے گا تو یہ سارے جو ویجوال ٹیچنگ ایڈز ہیں یہ فنکشنل ہے یہ سارے فنکشنل ہے یہ ہم بعد میں بچوں کو دکھائیں گے کہ دیکھئے کہ ماحول میں یا دنیا میں کس طرح سے کون کون سی چیز کام کرتی ہے تو اس کا موڈل موک اپ چھوٹا سا موڈل ایک سائٹ سے دیجٹل پرنٹنگ کی بات کریں ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کیونکہ کمپیوٹر کا دور چل رہا ہے دوسرے سائٹ سے جب آپ برش کو لے کر دیکھیں تو کیسا ہے ریسپونس کیونکہ کئی ساری اے بھی مانتے ہیں کہ دیجٹلی جو ہے کئی ساری چیزیں ایویلیبل ہیں کیا اس سے بچہ اور آقب ہو سکتا ہے اس سے تو سکل ایک ٹیچر کے لیے سکل فل ہینڈ بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ انوالومنٹ اف ایموشنز ہیں سکول میں جب ہم جائیں گے تو کبھی ہمیں اچانک ڈیجٹلی یا ڈیجٹل چیزیں جو ہیں کمپیوٹر کے ساتھ جو وابستہ ہیں وہ ایویلیبل گاؤں میں دور دہاد گاؤں میں فار فلنگ ایریاز میں جب